اب بات ارنب گو سوامی کی ارنب گو سوامی نے پوچھ لیا کہ سونیا گاندی سادھوں کی ہتیا پر چپ کیوں ہیں تو اس میں گلت کیا ہے ایک پترکار کے حصے میں سوال اٹھانے کا کام آتا ہے تو اس نے کیا ارنب گو سوامی کا اپنا طریقہ ہے اپنا انداج ہے جیسے سونیا گاندی یا کانگریز کا اپنا طریقہ ہے سونیا گاندی اور کانگریز جیسے ہمیشہ مائنورٹی کا مددہ اٹھاتے ہیں اس پر راجنیتی کرتے ہیں ویسے ہی ارنب گو سوامی نے میجوٹی کا مددہ اٹھایا لیکن راجنیتی نہیں کی سوال کیا اب سوال نہیں پچھا آپ کو ارنب کے طریقے کو کئی لوگ حجم نہیں کر پاتے اس بار کانگریز حجم نہیں کر پائی مجھے یاد ہے جب ارنب گو سوامی نے یوگی آدھے تیناچ کو لے کر سوال اٹھائے تھے تب کانگریز کو سب ٹھیک لگ رہا تھا اقدم ٹھیک سب کچھ حجم ہو گیا تھا لیکن جیسے ہی سونیا گاندھی اور اٹھلی کا معاملہ سامنے آیا تو پکیڑا کھڑا ہو گیا کانگریز کو اب سمجھنا پڑے گا سوال تو پوچھا جائے گا کئی بار جھوٹ کو سچ بنا کر کانگریز نے دیش کے سامنے پروسہ اس کا بھی حساب کتاب ہوگا ارنب گو سوامی کے پکش میں کھڑے لوگ بھی یہ سمجھ لیں کہ کچھ گلت ہونے پر یہ سوال موڈی اور بی جے پی سے بھی کیے جائیں گے اس کیلئے انہیں بھی منصق طور پر تیار رہنا چاہیے ارنب آکرامک ہیں ارنب نیڈر ہیں ارنب مسئلوں کو سمجھتے ہیں اور پھر ان سے کھلتے ہیں اس بار بھی انہوں نے چھاتی تھک کر سونیا گاندھی وادرا پریوار کو چنوٹی دی ہے یقین مانیے یہ ہوا باجی نہیں ہے اب کانگریز ایکسپوز ہو رہی ہے کھالی سونیا یا وادرا پریوار نہیں ستر سال کی بات ہوگی اور جب بات نکلے گی تو یقین مانیے بہت دور تلق جائے گی اور اس کا کھامے آ جا کانگریز کو ہی بھوگنا پڑے گا ان سب کے بیچ رات کے اندھیرے میں ارنب جب اپنی پتنی کے ساتھ گھر لوٹ رہے ہوتے ہیں تو ان پر حملے کی کوشش یہ تو بھائی رائی نیتی نہیں ہے یہ میڈیا کا گلہ گھوٹنے کی کوشش نہیں تو اور کیا ہے ایسی گنڈا گھرتی تو کسی بھی طرح پترکارتا کو پراجت نہیں کر سکتی میں آپ کو ایم پی کا واقعہ بتاتا ہوں مدھ پردیش میں کانگریز کی سرکار بنتی ہے اور ان لوگوں کو تارگیٹ کیا جاتا ہے جو کملنات کی کارشیلی پر سوال اٹھاتے رہیں کملنات کا پورا کنوہ میڈیا کو تارگیٹ کرتا ہے لیکن کملنات غلط فہمی کا شکار ہو کر خود اپنوں کا تارگیٹ بن جاتے ہیں جب تک اس کی خبر کملنات کو لگتی ہے تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے سوال پھر نہ کملنات کا ہے نہ کانگریز کا ڈبل سٹینڈرڈ کا ہے بیچ میں آپ کو یاد ہوگا پریانکہ وادرہ کیسے ماتم پرسی کرنے لوگوں کے گھر اتھا پردیش پہنچتی ہیں لیکن ویسی گھٹنا ہونے پر راجستان نہیں جاتی بہت ہوا اب مہربانی کیجئے ووٹ وینگ کی راجنیتی بند کیجئے پترکارتہ کا گلہ دوانی کی چیسترہ مت کیجئے راجنیتی اور راجنیتاؤں سے نویدہ نے جب ایک انگلی ہماری طرف اٹھاؤ تو دیکھنا باقی کی امولیاں کہاں ہیں چلنے سے پہلے ایک شیر کانگریس کی نجر سچ بات ہے مان لیجئے چہرے پر دھول ہے اور الزام آئینوں پر لگانا فیضول ہے نمسکار سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے بھیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راجنیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز